پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کندم کی فصل میں آخری پانی کاب لگائیں سب سے پہلے ہم نے اپنی زمینوں کی نویت دیکھنی ہے اور زمینوں کی جو خاصیت ہے ساخت کے حساب سے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہلکی میرہ اور بھاری زمین کا مواصنہ کریں یہ پانی لگنے کے بعد ان کی کیا صورتیں آل ہوتی ہیں ریت والی یا میرا زمین جلد بکھر جاتی ہے اور پیس ہو جاتی ہے کھٹ دیتی ہے اس کے برعکس بھاری زمین بکھرنے میں ٹائم لیتی ہے اور کھٹنے کے بجائے پھول جاتی ہے دونوں کنڈیشنز کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی جو فصل کے اوپر وزن ہے اس کو نظر میں رکھیں اس کے بعد خوشک اور گیلی مٹی کا مواصنہ کریں خوشک مٹی کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں تو وہ جلد بکھر جاتی ہے جبکہ گیلی مٹی کے اوپر اگر پانی ڈالیں تو وہ بکھرنے میں ٹائم لیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور ریت والے رکھوں میں کوشش کریں تھوڑا سا پانی جلدی لگا دیں یعنی کہ سٹے میں وزن بننے سے پہلے آپ پولینیشن کی وقت بھی پانی لگا سکتے ہیں یا پولینیشن اور ملکنگ سٹیج کی کچھ مکس اپ صورت آلو تب بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ پولینیشن ختم ہو رہی ہو ملکنگ سٹیج شروع ہو رہی ہو تب بھی لگا سکتے ہیں اور بھاری زمینوں والے پولینیشن کا وقت اگر نکال لیں تو بتر ہے جیسے ہی ملکنگ سٹیج شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کے دانا قدرے ہارڈ ہونے تک آپ پانی لگا سکتے ہیں دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پانی لگانے کے دوران فصل گرنا شروع ہو جائے تو کیا کریں پانی جاری رکھیں یا بند کریں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف ایک کنال کے اوپر پہلے پانی لگائیں اور اسے چھوڑ دیں اگلے دن تک اگر آپ کی فصل محفوظ ہے تو پھر سارے رکبے پہ پانی لگائیں اگر آپ کی فصل گر جاتی ہے تو پھر آپ پانی نہ لگائیں بند کر دیں اس چیز کی ٹنشن نہ لیں کہ اگر پانی نہیں لگے گا تو دانا کمزور ہو جائے گا بھائی اس کا حل یہ ہے کہ آپ آخری اپلیکیشن کے ساتھ جو آپ نے تیلے رپوٹاش کا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ مایکرو نیوٹرینٹس کا اضافہ کر لیں تو اس طرح کی صورتحال سے آسانی کے ساتھ نبٹا جا سکتا ہے آخری سوال یہ ہے کہ فصل گر گئی اب کیا کریں دیکھئے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ جب فصل گر جاتی ہے اس کی جڑے ہیل جاتی ہیں عارضی طور خوراک کی ترسیل باندھ ہو جاتی ہے یا ڈسٹرپ ہو جاتی ہے نیچے سے چونکہ خوراک نہیں آ رہی اور اوپر خوراک کی تمنہ بڑی ہے تو پھر ہم چونکہ فالیر ہمارے ایک پلان ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ مایکرو نیوٹرینٹس کا اضافہ کر دیں گے اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے ایک تو وقتی طور جو خوراک کا سٹریس آئے گا اس کو کور کر لے گا دوسرا ہم نے اس میں پوٹاش شامل کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوٹاش جب پتے اپنے اندر خوراک بنا کے سٹور کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سٹور شدہ خوراک کو سٹے تک پہنچانے میں ٹرانسفر کرنے میں ٹرانسپورٹ کرنے میں مددگار ہوتا ہے تو اس خوراک کے ذریعے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم اضافہ کریں گے مایکرو نیوٹرینٹس کا اسے یہ ہوگا کہ پتے زیادہ دیر تک کھارا رہیں گے آرزی طور خوراک کا ٹچ مل جائے گا اور وہ زیادہ تعلیف کے ذریعے بھی خوراک تیار کر سٹوں کو دے رہے ہوں گے اس سے گو کہ آپ کا سو فیصد سیفٹی نہیں ہوتی لیکن آپ زیادہ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا یہ سارے قوانین فصل کو گرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہم بتا رہے ہیں یہ صرف یہاں پہ لاغو ہوتے ہیں جب ہوا نہ چلے جسٹ آپ نے پانی لگایا اور فصل گرنا شروع ہو گئی ایسی صورتحال کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر ہوا چال جائے تو پھر یہ سارے قوانین دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ